السلام علیکم ناظرین اکرام میں عامل ناصر بختیار گلوبل عملیات کی طرف سے آج آپ دوستوں کے خدمت میں ایک بار پھر حاضر ہوں ناظرین اکرام یہ جو آپ دوستوں کو نقش دکھائی دے رہا ہے یہ نقش خاصوصاً ان بہن بائیوں کے لئے ان لوگوں کے لئے جن کے سالوں سال دشمنیاں چلی آ رہی ہوں دشمنیاں چلتی آ رہی ہوں جن میں بہت سارے قتل و غارت ہوئی ہوں جو کہ جانی اور مالی دشمنیاں ہو جو کہ کبھی ختم ہونے کا نام نہ لیتے ہو ناظرین اکرام ایسے بہت سے بہن بائی بہت سے لوگ مجھے کال کرتے ہیں کہ ہماری ایسے دشمنیاں ہیں جو کہ کافی سالوں سے چلے آ رہے ہیں اور وہ کبھی ختم ہونے کا نام ہی نہیں لیتے ایسے دشمنیاں کو ختم کرنے کے لئے آپ کو باموکل حمل یا باموکل نقش کی ضرورت ہوتی ہے جو کہ چند ہی دنوں میں یا چند ہی آفتوں میں آپ کا دشمنی ہمیشہ کے لئے ختم کر دے جانی و مالی دشمنیاں کچھ ایسے مالی دشمنیاں ہوتی ہیں جن میں کالا جادو سہر جادو ہوتے ہیں ان کی بچاؤ کے لئے یہ نقش بہت بہترین نقش ہے کچھ ایسے دشمنیاں ہوتی ہیں جس میں قتل و غارت ہوتے ہیں جو کہ ہاتھ سے لڑی جاتی ہے بہت سے ایسے بین بائی مجھے دن رات میں سیج اور کال کرتے ہیں کہ آپ کوئی ایسا نقش لکھے ہمارے لئے جس سے ہمیں فائدہ ملے اور ہماری دشمنیاں ختم ہو ناظرین اکرام خاصوصا دشمنیوں کو ختم کرنے کے لئے یہ بہت بہترین اور کارگر نقش ہے ہر طرح کی دشمنی کو ختم کرنے کے لئے میں نے اس سے بہترین نقش آج تک نہیں دیکھا نقش لکھنے کا طریقہ یہ ہے کہ اس نقش کو روز جمعہ بعد نماز فجر زہرہ کی ساتھ میں آپ لوگوں نے لکھنی ہے دو عدد نقش آپ لوگوں نے لکھنی ہے ایک نقش اپنے پاس رکھنی ہے اور ایک نقش وہاں آپ لوگوں نے لٹکا دینی ہے جہاں دشمن کا گزرگاہ ہو اگر آپ وہاں نہیں لٹکا سکتے تو آپ لوگ پلدار درخت پر اس نقش کو لٹکا سکتے ہو اگر آپ کے پاس مشکو زافران نہیں تو آپ لوگ اس نقش کو کالے سیائے یا نیلے سیائے میں توڑے جیسے ارکی گلاب لگا کے بھی اس نقش کو لکھ سکتے ہیں ضروری نہیں کہ آپ لوگ اس نقش کو مشکو زافران سے لکھیں لکھنے کے بعد دونوں نقش کو آپ لوگوں نے ایک پلاسٹیک اور چار سفید کپڑے کے کور دیکھے ایک نقش اپنے پاس رکھنی ہے دوسرے نقش کو پلدار درخت یا دشمن کے گزرگاہ میں لٹکا دینی ہے دشمنی ختم کرنے کے لئے یہ بہت بہترین اور کارگر نقش ہے لکھنے کا طریقہ کار یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ لوگوں نے یہاں سے سٹارٹ لے لینی ہے پھر یہ تلسم اور حروفات آپ لوگوں نے لکھ دینی ہے اس کے بعد یہ تلسم لکھ دینی ہے پھر یہ تلسم اور حروف لکھ دینی ہے پھر یہ حروف لکھ دینی ہے پھر یہ تلسماتی حروف لکھ دینی ہے پھر یہ درود مبارکہ لکھ دینی ہے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد و اصحاب محمد یہ بہت بہترین اور کارگر نقش ہے میں اس کو کہیں بار آزما چکا ہوں یہ نقش خصوصاً ان بہن بھائیوں کے اس راہ پہ بہت زیادہ میسیجز اور کھال کی وجہ سے میں اپلوڈ کر رہا ہوں اس نقص کو آپ کسی بھی ٹیم لکھ کے اپنے دشمن سے بچاؤ کر سکتے ہو اور اپنی دشمنیاں ختم کر سکتے ہو ناظرین اکرام جیسا کہ میں اپنے ہر ویڈیو میں آپ لوگوں کو یہ کہتا رہتا ہوں کہ آپ لوگ ویڈیوز کے کسی بھی ویڈیوز یا عملیات کے معلومات کے لیے مجھے ٹیلپون یا وارس اپ پہ کھال یا میسیجز کبھی بھی مت کریے گا کیونکہ میرے پاس اتنا ٹیم نہیں ہوتا کہ میں آپ لوگوں کو وارس اپ پہ بھی سمجھاؤں پیس بک کے میسنجر پہ بھی سمجھاؤں انسٹاگرام ٹیلیگرام ان پہ بھی سمجھاؤں اور یوٹیوب میں بھی سمجھاؤں آپ لوگوں کو اگر کسی بھی طرح کا مسئلہ مسائل کا پوچھنا ہو تو آپ لوگ کسی بھی ٹیم کومنٹ بوکس میں کومنٹ کر کے بہت بہترین طریقے سے معلومات لے سکتے ہو اور میں کوشش کرتا رہتا ہوں کہ کومنٹ بوکس میں اپنے دوستوں کا بہت بہترین رہنمائی کر سکوں دوسری بات ناظرین اکرام کہ میں اکثر اپنے دوستوں اور اپنے بہن بھائیوں کو یہ کہتا رہتا ہوں کہ آپ لوگ کوشش کریں کہ بغیر اجازت کے کبھی بھی آپ لوگ تلسم یا عملیات نہ کریں عملیات کا جو سلسلہ ہوتا ہے اس میں ایک فیض خیر اور برکت ہوتی ہے بغیر اجازت کے جب آپ عملیات کرو گے وہ اس میں کامیابی کے امکانات بہت کم ہوتے ہیں کیونکہ جو بغیر اجازت کے آپ لوگ عملیات کرتے ہو اس میں فیض برکت اور خیر کا کوئی سلسلہ ہوتا نہیں ظاہر سی بات ہے جب میں اپنے چینل میں ویڈیوز اپلوڈ کرتا ہوں تو اس پہ اس کی نگرانی بھی کرتا ہوں اس کی دیکھ بال بھی کرتا ہوں تو جب آپ نقش اپلوڈ لکھتے ہو تو نقش کی اسی طریقے سے میں یہاں گائیڈ بھی کرتا رہتا ہوں اور چلاتا بھی ناظرین اکرام اگر آپ لوگوں کو میرے ویڈیوز یا تلسمات پسند آگئے ہوں تو آپ لوگ میرے ویڈیوز کوشش کرجئے گا آپ لوگ کہ اس کو اپنے فیٹر انسٹاگرام ٹیلیگرام فیس بوک یا واتس اپ میں ضرور شیئر کیجئے گا کیونکہ یہ نقش اگر کسی بھی مصیبت زیادہ بین بائی کو ملے اور وہ یہ ان سے استفادہ حاصل کرے تو اس کاریخیر میں آپ لوگوں کے برابر کا حصہ ہوگا کیونکہ ہماری ہمیشہ کوشش شیئر ایتی ہے کہ ہم لوگ خلق خدا کو فائدہ پہنچا سکے ہماری چینل میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس سے لوگوں کو نقصان ہو اپنا بہت سارا خیال لگئے گا ہمارے لئے بھی دعا کرتے رہے گا اپنے لئے بھی دعا کرتے رہے گا اور آخر میں ایک بار پھر میں آپ دوستوں سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ لوگ میرے چینل کو سبسکرائب اور شیئر ضرور کیجئے گا اللہ حافظ